ایروپی فرار ہوا ہے کیش وین میں سے ایٹیم میں پیسے بھرتے سمیں فائرنگ ہوئی ہے گنر رام عوض چطر ویدی کو گولی لگی ہے بدباش پلسر سے لکنو وانڈ سی مار سے ہوئے فرار گولی لگنے کے بعد بھی ایروپی فرار ہے زلہ اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوئی ہے جانپور سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں موقع پر اسپی اجیسانی دل بل کے ساتھ پہنچے ہیں سی او صدر ایس او بکشا بھی موقع پر موجود ہیں کیش وین کے گنر کو بدماشوں نے گولی ماری ہے جوابی کاروائی میں بدماشوں کو بھی گولی لگی ہے پکسہ تھانے کے دھنیا مو بازار کی گھٹنا اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں پولس چوکی سے چند قدموں کی دوری پر یہ گھٹنا ہوئی ہے گولی لگنے کے بعد بھی آروپی موقع سے فرار ہوا آجید گری ہمارے سموداتہ جانپور سے جڑ گئے ہیں آجید بدماشوں نے بڑی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی ہے کیا جانکاری اس ویچ آپ کے پاس جانپر جانپور کے خانہ باستہ چھتے کے دھنیا مو گہدار میں پولس چوکی کے دھنیا مو بازار کی جس میں ادیا ایم نے پیسہ بھر رہے تھے کہ کھان کے زلر رام عوض چطوری نے دی ان کو گولی لگی انہوں نے جوابی کاروائی میں گولی چلائی اور ایک بڑماد کے بھی گولی لگی حالانکہ بڑماد گولی مار کر پرار ہو جائے لیکن مہیں اگر رام عوض چطوری نے دی بھاک کرے تو انہیں گولی لگی لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں جس طرح سے جانپور پولیس حدیچہ ازہ سانی لگا تار انکانٹر کل بھی انکانٹر قرار کیا تھا آج بھی انکانٹر ہوا تھا تو کہیں نے کہیں بھاک بھی جانپور پولیس حدیچہ کو لگا تار چلائی بھی دے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں رانیا مو کولیس چوکی کے دیکھ بغر میں کچھ دوری پر اتنا بڑا وادا تو کہیں نے کہیں عجید عجید یہ بدماش کتنے تھے کیا اب تک پولیس کچھ پتا لگا پائی ہے ان بدماشوں کا یہ نہیں ابھی تک آپ کو بتا دوں کہ جانپور کے پولیس حدیچہ کر جائے اس پہنے موقع پر اپنے پولیس دن کے ساتھ موقع پر چیکنگ کر رہے ہیں جگہ جگہ پولیس چیکنگ کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ بدماشوں میں پرار ہو چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ پولیس میں ان چھتری پولیس کی بڑی لاپروائی رہی لگا پار جانپور پولیس حدیچہ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں میں ایٹی ایم کی چیکنگ جاہی رہے لگا پار لیکن کہیں نہ کہیں پولیس سے یہ بہت بڑی چوپنی جی عجید کیا گولی باری میں کیونکہ بدماشوں نے بھی جوابی گولی باری کی کیا آپ کچھ پولیس کرمی کتنے پولیس کرمی غائل ہوئے ہیں جی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر کوئی پولیس کرمی نہیں تھا کیونکہ چوکی جسٹ بغل ہوئے تھی لیکن بہت 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 شکریہ عجید طبام جانکاری کے لئے تو پولیس چوکی سے چند قدموں کی دوری پر بدماشوں نے واردات کو انجام دینے کی کوشش کی کہہ شوہان کے گرر کو بدماشوں نے گولی ماری ہے اور اس دوران ایک بدماش خائل بھی ہوا ہے لیکن بدماش بھاگنے میں کامیاب رہے ہیں فلال پولیس بدماشوں کی تلاش کر رہی ہے اور یہاں رکھتے ہیں ایک بریک کے لئے جلد حاضر ہوں گے دیو بھومی کے دنگن موسیقی